تحریک انصاف کی کارکلگی اچھی ہے معاشی بہران جو سرمایہ کاری آ رہی ہے اس سے ٹل جائے گا دیکھیں معاشی بہران تو ورسے میں ملا ہے پاکستان تحریک انصاف بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ معاشی بہران تو ورسے میں ملا ہے عصد عمر سے بھی ایک دفعہ آپ کی ملاقات ہوگی جی میری ملاقات ان کی ایکسیڈنٹلی ائرپورٹ پہ ہوئی تھی اسلامباد ائرپورٹ پہ میں نے پکڑ لیا تھا خیر یہ ایک عجیب ہی علمیہ ہے اور اس کی وجہ بھی ہے ہمیں ماننا پڑے گا کہ ایک گورنمنٹ ہے فرس ٹائم اقتدار میں آئی ہے ٹھیک ہے انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہنڈلنگ کیا ہوتی ہے ہنڈلنگ کس طرح کرنا ہے انہوں نے بھی مجھے گزارش یہی کی تھی کہ آپ کوئی ایسا ایسا سواد میں پوچھ لیجے گا اگر کوئی اچھی بات کرنی ہے پولیٹیو تو میں ہا دے گا وہ پولیٹیو بات ہوئی لیکن آف دے ریکارڈ میری جب ان سے بات ہوئی تو ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے پہلی دفعہ گورنمنٹ آئی ہے اقتدار میں ان کو پاور پہلی دفعہ ملی ہے ٹھیک ہے ان کو لائن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کرنا کیا ہے جس بھی اینٹ کو اکھارتے ہیں اس کا نیچے مگرمچ بیٹھا ہے ٹھیک ہے اب اس مگرمچ کی جو جڑے ہیں وہ دور دور تک ہیں اس کو چھیڑتے ہیں تو دس جگہوں سے وہ چھیڑ دیتے ہیں سٹاک ایکسچینج میں ان کے لوگ بیٹھے ہیں تو کرپشن کے خاتمے کا نعرہ لے کر تبدیلی کا نعرہ لے کر پاکستان تحریکیم صاحب اتدار میں آئی ہے انیشیٹیو بہت سٹرانگ ہے بہت مشکل ہے ایکانومی کو بہرانوں کا سامنا کل بھی تھا آج بھی ہے آئندہ بھی رہے گا آئندہ آٹھ دس سال تک لیکن یہ تیہ ہے جو انیشیٹیو خان صاحب لے کے آ رہے ہیں جو ان کی گورنمنٹ لے کے آ رہے ہیں ایکسپٹ فرم بیہیور منسٹرز اکلوڈنگ فیو ویری اون کائنڈ او منسٹرز کباد چہدری فیاض الحسن چوہان پتہ نہیں کس کس طرح کے لوگ انہوں نے بٹھا دیا لیکن مجبوری ہے مجبوری ہے اس طرح کے لوگ سے چھٹکارہ پانا بھی اتنا مشکل نہیں ہے لیکن خان صاحب ہمسیلف جو انیشیٹیو وہ لے رہے ہیں جو انیشیٹیو وہ لے رہے ہیں مچ نیڈیڈ انیشیٹیو تھے پچاس پچاس سالیس سال سے لوگ بیٹھ کے اس ملک کو کھا رہے تھے ان کو پکڑنا ان کی بنیادی ذمہ داری تھی بیلنس کیا ہے چیزوں کو تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیا بیپلز پارٹی کے لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیا نون لیگ کے تو پہلے ہی پکڑ میں آئے ہوئے تھے تو ظاہر ہے کہ جو احتساب ہوگا انہی کا ہوگا جنہوں نے ایک عرصے تک ملک کو لوٹا ہے عوام کو سپورٹ کرنا چاہیے خان صاحب is doing great مطلب ان کی ڈریکشن درست ہے انٹرنیشنلی بھی ڈپلومیٹکلی بھی اور نیشنلی بھی اگر اس دفعہ خان صاحب کو اگر ناکام کر دیا تو پاکستان پھر بہت پیچھے چلا جائے گا بہت پیچھے چلا جائے گا مطلب خان صاحب کا ناکام ہونا نہیں ہے یہ یہ ناکامی آپ کی ریاست کی ناکامی ہوگی آپ دیکھیں نا کہ آپ کی تاریخ میں پچھلے ستر سال میں پہلی دپا ہوا ہے کہ آپ کا پرائم مینیسٹر جی ایچ کیو میں کھڑا تھا آپ کے پرائم مینیسٹر کو جی ایچ کیو میں سلوٹ لگے اس سے پہلے تو یہ تھا نا کہ یار آرمی چیف چلکا ہے میرے پاس ٹھیک ہے اس قدر آنا تھی اس قدر آنا ایگو تھی نا ایک ایگو فیکٹر تھا مطلب آپ کی ڈماؤکریسی کے جو ڈماؤکریٹک لیڈر تھے وہ کہتے تھے کہ یہ فوج ہمارے انڈر ہے اور فوج کہتی تھی کہ ہم سپیریئر ہیں ہمارے پاس کمان ہے سیکیورٹی کی کمان ہے بات اتنی سی ہے کہ یہ دونوں انڈیپیننٹ ادارے وہ ایک انسٹیوشن ہے فوج ڈماؤکریسی انسٹیوشن بننے جا رہی ہے ٹھیک ہے ڈماؤکریسی کو سعید رکی سے کھل کے کھیلنے کا موقع نہیں ملا دی مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں انسٹیوشن ہاتھ میں ہاتھ ملائے کھڑے ہوئے پاکستان کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کو تکلیف ہو رہی ہے اسی بات کی ہو رہی ہے کہ ایسا ہو کیسے گیا تو بھائی اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے ہاتھ ملانے سے خان صاحب اقتدار میں آئے ہیں تو نواز شریف صاحب بھی کسی کی گود میں بیٹھ کے اقتدار میں آئے تھے الفقار علی بھٹو صاحب بھی کسی کی گود میں بیٹھ کے اقتدار میں آئے تھے اگر یہ طریقہ ہے ڈیموکریسی کے فور فرنٹ پر لانے کا پوری دنیا میں ہوتا ہے پوری دنیا کی اسٹیبلشمنٹ اسی طرح سے ڈیسائیڈ کرتی ہے اوباما ایسے نہیں آگیا تھے اندار میں پانٹاگن نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ایک بلیک کو بھی موقع ملنا چاہیے یعنی عوام کو اچھی طرح سمران خان سمران خان کا ساتھ دے اور ان کو موقع دیں اور ان کو کرنے دیں ایک دفعہ پانچ سال بعد وہ بھی اتصاب کے کٹیرے میں ہوں گے ڈیموکریسی